اسلام علیکم قائد کیسے ہیں آپ آج پھر آزار ہوں گولڈ کے ویکلی انیلیسز کے ساتھ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ لاسٹ ویک الحمدللہ سمبہ الحمدللہ جس طریقے سے ہم نے ڈریکشن بتائی تھی سیل کی اور گولڈ کتنا زیادہ گرہ ہے اور کس طریقے سے گولڈ کی مارکیٹ اٹھارہ سے اٹھارہ پینتیس سے لے کے سترہ اسی تک آئی ہے سترہ ایٹی فائب تک آگئی ہے یہ ہماری لاسٹ ویک کے جو انیلیسز ہے اگر آپ نے نہیں دیکھے تو یہ ویڈیو پر کلک کر کے آئی پہ بٹن پر کلک کر کے آپ دیکھیں اور اس میں جس طرح سے الحمدللہ سمبہ الحمدللہ ہم نے بتایا تھا کہ گولڈ کا جو لو ہے وہ سترہ پچاسی لگے گا سترہ پچانوے سترہ اسی کی رین میں آئے گا وہ الحمدللہ سمبہ الحمدللہ اسی ویک میں آ چکا ہے آج ہم جانیں گے روس یکرین وار کی کیا اپ ڈیٹ ہے اور کیا بنیادی طور پر یہ چیز اوفیشلی لانچ ہو گئی ہے کہ ریسیشن آ گیا ہے پوری دنیا میں مہنگائی کے طوفان آ گیا تو اس کی الٹ جاری کر دیا گیا ہے یہ ابھی بھی امریکہ بادر نوٹ چھاپ کے اور مگائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور ہم جانیں گے کہ گولڈ کے آنے والے ہفتے میں کیسی موو رہے گی اور کون کون سے بگ گیا ہے دیکھیں بہت زیادہ ایمپورٹڈ ہوئی کہی ہے منگل بودھ جمعہ 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 موسٹ ایمپورٹڈ ہے تو میں کوشش کروں گا اس ویک تینوں دن لائیو آنے کی بٹ لائیو تو تب ہوا ہوا جب آپ کی فرمائش ہو تو اگر آپ چاہتا ہے کہ میں تینوں دن لائیو آؤں جمعہ منگل بودھ جمعہ جمعہ تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے دیں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں ویڈیو کو ایک منٹ بھی مس نہیں کرنا بہت سابق اور بہت پورفل انالیسز ہونے والے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے امید رہیل نواز and welcome to forksustat.com اگر آپ چلتے ہیں اپنی سکرین کی طرف اور یہاں پر دیکھیں کہ آئی ایل سم منفکشنگ پی ای 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 کائی جی طرح میں لازٹ ویک آپ کو بتایا تھا کہ نیگٹیو آئے گا اور وہ نیگٹیو ہی آیا ہوا مس ہو گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں اگر ایڈیو کی کون کون سی میجر ایونٹ ہوتے ہیں سو پہلے تو مندے والے دن سی پی ای کائی ڈیٹ آئے منت بائی منت سی ای آئی ایف کپ اور یو ای ایس ڈی بینک ہو لیڈے ہیں تو مندے والے دن بینک ویڈ کلوز اب در بے مدے یہ ہوتا ہے ہر چھ ای منہ باڈ ٹھیکے ہیں اور اس کے بعد اگر بات کریں منگل کی جی طرح کہ میں بتا رہا تھا بہت سا ایمپورٹ ایونٹس ہیں تو منگل والے دن جناب آپ کی بلڈنگ ہیں جی اس کے بعد یو ایس ڈی کی کوئی نیوز نہیں ہے خاص یہ فیکٹری آرڈر منت بائی منت ہے اور یہ کوئی اتنی خاص نیوز نہیں ہے جبکہ بدھ والے دن جوبز اپننگ ہے اور یہ بھی نیگٹیو آنے کے چانسز ہیں کیونکہ دیکھیں مہنگائی بڑھ رہی ہے فرمز اور فیکٹری اور منفیکشننگ کے ادارے بند ہو رہے ہیں اس وجہ سے جو ایمپلوئیز ہائر نہیں کیا جا رہے بلکہ نکالے جا رہے ہیں تو یہ جوب اپننگ بھی جو کہ 11 ملین ایک متوقع ڈیٹا ہے 11.40 ملین پریویس ہے ہمارا لیکن ابھی دیکھیں 40 لاکھ کا انہوں نے کمی بتائی ہے اور ابھی اگر یہ 11 ملین سے بھی نیگٹیو آتا ہے تو یہ گوڑ کو اور تقویت دے سکتا ہے اس کے علاوہ ایف ایم سی میٹنگ ہے رات کو 11 مجھے تو بودھ والے دن جب ہم لائیو آئیں گے تو کوشش کروں گا 7 بجے لائیو آجاؤں 6 بجے لائیو آجاؤں اور ہم رات 11 بارہ بجے تک لائیو رہیں اگر لائیٹ نے ساتھ دیا کیونکہ لائیٹ آج کل بہت خوزہ تنگ کر رہی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو میرا آپ کو اے ڈی پی نون فارم ان ایمپلائیمنٹ چینج ہے ایمپلائیمنٹ چینج ہے سوری بہت ایمپورٹر ڈاٹا ہے بہت زیادہ ایمپورٹر ڈاٹا ہے اور اگر یہ نیگٹیو آ گیا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایسی کتا ہوتی ہے ڈیو ایس ڈی کی انڈیکس کی اور اگر انڈیکس گرے گا تو یہ وہ نیوز ہے بیسیکلی جس کی وجہ سے انڈیکس کو فرق پڑے گا اگر میں آپ کو دکھاؤں آرلی کینڈلز تو یہاں پہ دیکھیں انڈیکس کو کوئی فرق پڑا ہی نہیں منفیکٹرنگ کا ڈاٹا جو ہے وہ نیگٹیو آنے کے باوجود وہ پوزیٹیو کینڈلز بناتا گیا اور ابھی ایک چھوٹی سی نیگٹیو کینڈل بنی ہے لیکن اگر میں آپ کو دکھاؤں گولڈ تو گولڈ جو ہے وہ کافی زیادہ بلش موو کر گیا ہے جیسے ہی یہ ڈیٹا نیگٹیو آیا تھا یہ منفیکٹرنگ کا ڈیٹا تو اگر یہ دیکھیں اگر یہاں پہ یہ ڈیٹا نیگٹیو آیا گا تو گولڈ کتنا اوپر جاگا تو کتنی زبردست اپرچورنٹی ہے آپ کے پاس ویسے تو گولڈ کا یہاں پہ بڑا پیارا سگنل بنا ہوا تھا اور گولڈ کی مارکٹ بتا کے گئی ہے اوپر کہ میں جانے والی ہوں یہاں پہ دو ڈوجیز بنی ہیں اور دو ہمشکل کینڈلز بنی ہیں تو بہت ہی پیارا پیٹرن تھا شورٹ ٹریڈنگ کے لیے اور یہ ہمیں پہلے سی پتا تھا کہ ڈیٹا شورٹ جو ہے وہ نیگٹیو آنا ہے تو اس کا جو ہے نا اے ڈی پی نون فارم اے ایف پی کا جو ڈیٹا میس ہونے کے چانسز ہیں اور یہ میس ہوتا ہے تو گولڈ کافی بلش موو کر سکتا ہے اس کے علاوہ انیمپلوئیمنٹ کلیم ایمپورٹ ڈیٹا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈی کی ایف ایم سی رات کو بھی ہے جی رات کو دس بجے تو پانچ پندرہ پہ یہ ایف پی ہے اور ایف ایم سی رات کو اور جمعے والا دن آپ کو پتہ ہی ہے ہر منت کے پہلے جمعے میں آپ کو یہ ایف نون فارم ایمپلوئیمنٹ چینج اور ایف ایف ریج آردی ارننگ انیمپلوئیمنٹ ریٹ انیمپلوئیمنٹ چینج اور انیمپلوئیمنٹ ریٹ یہ ساری نیوزیز آپ کو جمعے کے پہلے ہفتے میں دیکھنے کو ملتے ہیں جمعہ بہت زیادہ ایپورٹ ہے تو بودھ جمعہ رات اور جمعہ یہ تینوں دن بہت اچھے ہیں آپ کی گولڈ کی ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ اب آ رہتے ہیں ہم ٹیکنیکل انیلیسز کی طرف ٹیکنیکل انیلیسز میں ہماری پاس منتھلی کینڈل بہت زیادہ کروشل کردار ادا کر رہی ہے یہاں پہ دیکھیں میں تھوڑا سا چارٹ کو نک کرنا چاہوں گا آپ کے لئے لاسٹ منتھ جو ہے وہ ہماری کینڈل ایک بیریش کینڈل ہی رہی اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈوجی کے بعد ہمارے پاس تین منتھ مسلسل بیریش کینڈل بنتی جا رہی ہے اور اگر ہم بات کریں اپریل کی مئے کی جون کی تو تینوں جو ہے وہ منتھ نیگٹیو رہے ہیں اگر ہم بات کریں سپیسیفکلی جون کی تو جون جو ہے وہ اٹھارہ اسی سے سٹارٹ ہو کے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ لو لگا گیا ہے اور پھر اس کے بعد مارکیر نے آتے ہی پہلے ہی دن اپنے لوگ کو بریک کیا اور ایک نیا لوگ کریٹ کیا جو کہ اٹھارہ سترہ پچاسی یا سترہ چوراسی کا تھا سو یہ بات تو ہمیں کنفرم ہوگی کہ یہ دیکھیں پیچھے بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو تین بیریش منتھ رہ گزرے تھے اس کے بعد دو بلیش منتھ ہوئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آلموس تین منتھ ہی بیریش ہوئے تھے کیونکہ یہ ڈوجی کنسیڈر ہوتی ہے جس جس بھی کینڈل کی آپ کو ڈوجی نظر آئے نا ڈوجی کوئی بھی کینڈل ہے چاہے وہ بلیش ہوئے یا بیریش ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سو یہاں پہ ایک ڈوجی کینڈل اور تین منتھ بیریش اس کے بعد ایک منتھ بلیش ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا ٹھیک ہے اور اگین یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو کہ مارکیٹ اوپر چلیجے واپس اور یہ منتھ پوزیٹیو کلوز ہو اچھا منتھ کو پوزیٹیو کلوز ہونے سے پہلے منتھ میں یہ دیکھیں اگر میں منتھ میں اگر اپنی سپورٹ را کرنا چاہوں کہ سپورٹ کونسی ہوگی تو وہ یہ دیکھیں دینا تو میری جو منتھ میں سپورٹ بن رہی ہے وہ سترہ سو پچپن بن رہی ہے سترہ سو پچپن ایک تگڑی سپورٹ ہے اور اس کے بعد دوسری سپورٹ آ رہی ہے وہ سترہ سو پورا اور جو میرا گولڈ کا فیورٹ آرڈر ہے جس کی وجہ جس کا جس کا ویٹو نے گا میں پچھلے ایک سال سے ویٹ کر رہا ہوں اگرس 2021 سے دوبارہ اس لیول کو ٹیسٹ ہونے کا ویٹ کر رہا ہوں وہ ہے یہ سولہ اسی مارکیٹ سولہ اسی کو ٹیسٹ کریں تو پھر ہماری ایک بہت اچھی اگلے پانچ سال کے لیے جو بولش کینڈل بنتی ہے جو بولش ٹریڈ بنتی ہے جہاں سے ہم نے اس کو بائے کرنا ہے وہ میرے خیال سے سولہ اسی ہے اگر آپ میرے میرے سے اگری نہیں کر پا رہے اور نہیں میرے ساتھ میچ کر پا رہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جاک کریں مارکیٹ سولہ اسی کو اگزیکٹ ٹچ کر کے واپس اوپر چلی گئی تھی ایک مارچ دوہزار اکیس کی بات ہے اور جو لو تھا مارکیٹ کا تب سولہ پچھتر تھا تو میں نے سولہ اسی سے بائے کیا تھا اس وقت بھی اور اس کے بعد پھر میں نے کچھ ہی مہینوں بعد دوبارہ سے میں ایک دو مہینوں کے بعد سولہ اسی کے اوپر پینڈنگ آٹر لگا کے بیٹ گیا اور وہ میرے پینڈنگ آٹر مارکیٹ نے ایک سپائک کی صورت میں ہٹ کیے اگست دوہزار اکیس میں نو اگین آئیم لکنگ فار سولہ اسی اگین اور یہ سولہ اسی آج سے نہیں جب سے مارکیٹ دسمبر دسمبر دوہزار اکیس اور جنوی دوہزار بائیس سے آئیم لکنگ دا اپریچنٹی میں لانگ ٹرم گولڈ کو دو تین سال کے لیے اب یہاں کے لئے پانچ سال کے گولڈ کو بائے کرنا چاہ رہا ہوں چاہے 0.01 سے ہی کروں لیکن میرا جو پینڈنگ آٹر ہے وہ سولہ اسی کا ہے ٹھیک ہے سو سولہ اسی سے میں گولڈ کو بائے کروں گا اور اگر آپ دیکھیں پہلے مارکیٹ آہ سولہ اسی کو ٹچ کیا تھا پھر دوبارہ سولہ اسی کو ٹچ کیا اگین تو اب جو ریسیشن کا دور چل رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایک سولہ اسی دوسرا سولہ اسی اور کیا یہ دوبارہ سولہ اسی نہیں ٹیسٹ کر سکتا یس بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اور مارکیٹ کے اندر کافی زیادہ ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ مارکیٹ سولہ اسی کو ٹچ کیا اچھا یہاں ابھی تھوڑا سا فنڈامیٹلی ڈسکس کر لیتے ہیں ہم چیزوں کو دیکھیں آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ رہیل بھائی کہہ رہے ہیں ڈیٹ آز میس ہوں گے نیگٹیو آئیں گے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گولڈ بھی نیچے آگا یہ کیسے پوسٹیبل ہے ایک طرف یہ یو ایس جی کو گرا رہے ہیں دوسری طرف یہ گولڈ کو بھی گرا رہے ہیں یہ لوجک کوئی بنا نہیں دیکھیں لوجک ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بنے گا یہ ایسے بنے گا کہ امریکہ سپر پاور ہے امریکہ پوری دنیا کو کوئی ملک چاہے انڈیا ہو چاہے جپان ہو چاہے پاکستان ہو نوٹ چھاپتے ہیں ہماری کرنسی ڈون ہوتی ہے امریکہ کیسا ملک ہے جو نوٹ چھاپتے ہیں ان کی کرنسی مضبوط ہوتی جاتی ہے تو کرونا میں انہوں نے نوٹ چھاپے پوری دنیا کو بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ غریب کر دیا انہوں نے اب اگر روس کو نیچہ دکھانے کے لیے نوٹ چھاپے جائے جا رہے ہیں اور نوٹ چھاپ رہے ہیں اوپر سے کرنسی بھی اوپر جا رہی ہے یہ کیسی یہ کوئی لوجک تو نہیں ہے یہی مین اعتراض ہے چائنہ کو اور روس کو امریکہ بہدر پر کہ یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں اور بالکل ایک انیچرل بوف کروا رہا ہے مارکیٹ کو اور یہ ایسا ہی کرتا ہے یہ اس کی عادت ہے یہ لوجک ہے کہ یہ اگر ان کے ڈیٹا نیگٹیو آ رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے مارکیٹ کے اوپر اور یہ آ رہتے ہیں فو ایم سی میں بابا جی بولنے کے لیے پول صاحب اور بول کے تو چپلیاں چھوٹیاں لگا کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسا کر دیں گے ایسا کر دیں گے جناب وہ پھر اینڈیکس کو اوپر کی طرف لے جاتے ہیں ڈالر اینڈیکس کو تو یہاں پہ میرا مین کنسر نہیں ہے کہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر یہ منت پوزیٹیو رہتا بھی ہے گولڈ کے اندر تو بھی بڑے اچھے خاصے روشن چانسیز ہیں کہ اب بوری دنیا میں جو مہنگہی ریسیشن انانس ہو جائے گا اور پھر گولڈ جو دیکھیں پھر کیسے سستا ہو جب خریدنے کی پاور ہی نہیں کسی میں تو وہ کہتے گولڈ خریدے گا اور جب امریکہ کے بینک ریٹ ہائی کر کے لوگوں کو زیادہ سود آفر کریں گے تو لوگ سونے کو کیوں خریدیں گے وہ بینکوں میں پیسہ رکھ کے وہاں سے سود کھائیں گے بزنس مین تو یہ اس لیے یہ چانسز ہیں کہ مارکیٹ سولہ سی کو ٹیسٹ کر سکتی ہے دوبارہ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ایک سپائی کی لگے یہ کریکشن پینڈنگ ہے اور یہ ٹیچ ہونا ہی ہونا ہے اور اگر آپ مارکیٹ کا پچھلے ہیسٹری دیکھیں تو مارکیٹ ایک ہی ایریے میں دوبارہ 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 بار بار وہ گومی جا رہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ لوجک کیا ہے ڈبل ٹاپ ڈبل ٹاپ ایک پیٹرن بنا میں نے تب بھی بتا دیا تھا آپ کو کہ اگلے آنے والے میں مہینے بیریش ہے اور دیکھیں بیریش ہے اور اس کے بعد میں چیک چیک کے بتاتا رہا جا کے ویڈیوز دیکھو میری پرانی گولڈ کے ویکنز انالیسز کی یہ آپ کو لگ پتا جائے گا یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد یہ ڈوجی بنی میں نے کہا جی مارکیٹ کی بیریش کرنیٹر کنفرم ہو گئی ہے مارکیٹ نیچے جائے گی اور یہ مارکیٹ نیچے سو امریکہ بادر اس کو اتنی آسانی سے اپنی کرنسی کو ڈال نہیں جانے دے گا سو یہاں پہ روشن چانسی ہیں کہ ہمیں مارکیٹ سولہ آسی پہ دوبارہ ایک بائنگ دے سکتی ہے چاہیے 0.01 کا یہ اٹر لو یار چاہیے تمہارے 100 ڈالرہ 0.01 کا لے لو اگلے پانچ سال کسی کو سا سویپ چارج ہوتا ہے ایکسیلس پہ اکاؤنٹ بناو ایکسیلس کو سویپ چارج نہیں کرتا چاہیے دس سال آپ کی تریڈ چلتی رہے اگر آپ کو نہیں پتا ایکسیلس پہ کیسے اکاؤنٹ بناتے ہیں تو یہ میری ویڈیو دیکھیں آئی کے بٹر میں پریس کریں اور یہ ویڈیو دیکھیں ڈسکرپشن میں میں لکھ رہا دوں ایکسیس اپنے کاؤنٹ بنائیں ہمارے ریفر لنک سے ہمارے ساتھ جھوڑ جائیں ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے وٹسپ اپنے ویپیز میں ایڈ کریں گے سو آج ہوں back to the topic back to the topic اب مسئلہ کیا ہوا ہے کہ تین ویگ سے تو یہ بیریش موو کر رہا ہے گولٹ تو اب یہاں پہ بھی یہاں پہ دیکھیں جیسا تین ویگ بیریش ایک بیریش تین ویگ بیریش یہاں پہ ایکسیپسنل چار وی کی بیریش گئے ہیں تو بڑے روشن چانسز ہیں کہ مارکیٹ یہاں سے pull back کر کے تو اوپر جائے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ long term buy ہو جائیں فیلال wait کیجئے گا ہم آ جاتے ہیں گولڈ کے daily کے چارٹ کے اوپر یہ دیکھیں کیا ہوا ہے گولڈ سارا دن گرتا رہا ہے سارا دن گرتا رہا ہے اور اینڈ پہ ایک نیگٹیو نیوز آئی ہے مینیفیکشنگ کی اور گولڈ واپس یعنی کہ آپ دیکھیں اللہ سمال اللہ جو آپ کو گولڈ کی سیل کی ٹریڈ لگوائی تھی ہم نے اٹھارہ سو چوٹالیس سے اٹھارہ سو چالیس سے آپ کو سیل کروایا تھا اگزیکٹلی اس ویک میں وہ اٹھارہ سو پہنٹالیس کو ٹچ کیا ہے اس نے اور اس کے بعد وہ نیچے آئی ہے اور آپ نے ٹی پی میں نے آپ کو کیا دیا تھا میں نے کہا تھا سترہ پچاسی اگزیکٹلی میں نے بولا تھا سترہ اسی سترہ پچاسی سترہ پچانوے وہ ویڈیوز میں جا کے آپ دیکھ لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو یہ ہوتا ہے مارکیٹ میں اور یہ آج کی کینڈل نے جس طرح کا بہیویر کیا ہے ہماری جو میجر سپورٹ کو ٹیسٹ کیا ہے اور واپس اوپر چلی گئی ہے لیکن بہت زیادہ اچھے چانسز نہیں لگ رہے گولڈ کے واپس اوپر جانے کے اوکے جیتا ہم چلتے ہیں تھوڑا ڈیلی کے اوپر ہی ہم تھوڑا سے ایک پیٹر کریٹ کرتے ہیں اچھا تو ہم لاسٹ ویک لاسٹ ٹو ویک سے گولڈ کو سیل کر رہے ہیں اچھا بیچ میں ایک میری ڈیلی کی اپ ڈیٹ بھی آئی تھی جس میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کیا میں گولڈ کو ڈیلی ویک اپ ڈیٹ کروں اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ گولڈ کو اب کیوں شوٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس میں ریزن بھی بتائی تھی لیکن وہ ریزن اگلے دن ہی چینج ہو گئے دیکھیں گولڈ کے اوپر اگر ٹریڈنگ کرنی ہے اور ہمارے نیلی سے تو ڈیلی اپ ڈیٹ لینی پڑے گی اگر آپ ڈیلی اپ ڈیٹ چاہیے تو کمنٹ میں بتاؤ اگر آپ کی فرمائش ہوگی تو ہمارے ڈیلی آپ کو گولڈ کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیا کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پری رائے پوسٹ کریں یہ دیکھیں پہلے بھی مارکٹ اسی ایریا کو سیم سولہ مئی دوزار بھائی کو بائیس کو یہ سیم ایریا سیم لیول کو ٹیسٹ کر چکی اور آج بھی اس نے وہی سیم مرکت کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیلی میں ڈیلی میں اور ہمیں ایک اچھی خاصی بھائی کی موو دیکھنے کو ملے دوبارہ سے اٹھرہ چھتیس اٹھرہ پینتیس یا اٹھرہ چیلیس پہنگ تالی تک گولڈ واپس چلا جائے سو یہ ایک 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 سیپسٹ ہے اور اچھا یہ کیوں جائے گا جب گولڈ واپس اوپر جائے گا جب ان کا نون فارم پیرول انیمپلوئیمنٹ چینج یہ میس ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے رہا ہے تو گولڈ اوپر کی طرف بھاگے گا اور دوبارہ انیس سو کی بھی ٹسٹ کر سکتا ہے سو یہ ساری چیزیں آپ کو مارکٹ کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنا ہے اور ان کے اوپر نظر رکھنی ہے اور اگر ان کے اوپر نظر رکھیں گے تو دیکھیں مینیفیکچرنگ کے ڈیٹا نیگٹیو آنا بہت خطرگی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے مینیفیکچرنگ نیگٹیو آیا ہے اس کا مطلب ہے مینیفیکچرنگ کم ہوئی ہے اس کا مطلب ہے جوپ کم ہوئی ہے اس کا مطلب ہے اکانومی کا اتنا پروفٹ نہیں ہوا سو ایک تو انیمپلائیمنٹ بڑی دوسرا مینیفیکچرنگ اور ایکسپورٹ بڑی ایکسپورٹ کام ہو گئی ایمپورٹ بڑھ گئی تو یہ اس طرح ہے کہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہ ساری گولڈ کو اوپر لے جانے میں یہاں پھر آپ کے ڈالر ڈیکس کو نیچے لے کے آئیں گے ڈالر ڈیکس کی طرف اگر نظر درائیں تو ڈالر ڈیکس دوسری ددخواہ تیزیں دوسریگ کو تیسٹ کر رہے ہیں 105 ٹھیک ہے نہیں اور نیر to 106 اور اگر یہ امید تو نہیں ہے کہ اس کو وہ سسٹین کر پائے گا ہے یا ڈبل طاپ کا ٹیٹرن بن رہا ہے اور اسے یہ مو کی کھائے گا اور نیچے گر جائے گا کیونکہ جوب کی نیوز ہے جمعرات کو آپ کو دکھارا ہیتا ہوں انہوں ہی اپنے دکھا یہ تو ہماری یہ آگئی جمعیلات کو یہ اور یہ منگل کو بودھ کو ہے جنا بودھ کو جوبز ہیں جوبز آفننگ اب یہ بھی نیگٹیو آئے گا چالیس لاکھ تو وہ پہلی کہہ رہے ہیں نیگٹیو اگر وہ اور نیگٹیو ہو گیا تو یہ تو کام خراب ہو جائے گا چالیس ہزار جو وہ اور اگر وہ دس ہزار سمتنگ آئیتا ہے پان ہزار سمتنگ ملین آتا ہے تو یہ آپ کا یہ جو دیکس ہے یہ گرے گا اور یہ وہی پھر ڈبل ٹاپ کا پیٹرن ورک کر جائے گا اور مارکیٹ نیچے کی طرف موف کر جائے گی ایک سو ایک ایک سو پانچ تک سو بائی ٹیر فرینڈ بی ریڈی آہ لانگ ٹرم ہم نے گولڈ کو بائے کرنا ہے فرام سولہ اسی سولہ اسی سے ریڈی ہو جائے اور شارٹر میں ہم نے گولڈ کو بائے کر لینا ہے جیسے جیسے وہ ڈیٹر نیگٹیو آئے آپ گولڈ کو بائے کرتا جائیں اور گولڈ کو بائے کرنے کا لیابل اگین میں آپ کو بتا رہیتا ہوں اٹھارہ سو سترہ سو پچانوے سترہ سو پچانوے کو بڑی آسانی کے ساتھ مارکیٹ اچ کر جائے گی انشاءاللہ منڈے اور ٹیوزڈے تک یہاں پہ وہاں واپس آئے گی ٹیسٹنگ کے لیے اپنے ایرئے کو اور ہماری یہ جو وہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے چھوٹی سی سپورٹ لیول بھی ایک نظر آ رہا ہے یہ ہے تو اس کو بڑی یہ سانی سے مارکیٹ واپس آکے ٹیسٹ کرے گی اور آپ پھر یہاں سے اس کو منڈے کو یہاں پہ آئے گی یہاں سے پھر آپ سترہ پچانوے سترہ اسی سترہ پچاسے جہاں سے آپ کو بائے ملے اگر ڈاٹا نیگٹیو آتے گئے تو آپ اس کو بائے کرتے جائیے گا ٹھیک ہے اور اگر یہ پوزیٹیو آنا شروع ہو گئے ڈاٹا اور ایف ایم سی بی کی سپیک بھی آئیے دیکھیں یہ پھر وہی کریں گے یہ ڈیٹا نیگٹیو آئے گا مارکیٹ نیچے گرے گی ایف ایم سی سپیک میرا آپ کو گیارہ مجھے کوئی نہ کوئی ڈرہ میں پاس ہی کر دیں گے مارکیٹ پھر ڈاٹ اوپر کی طرف گولڈ نیچے کی طرف آ جائے گا ہر ایک گھنٹے بعد آپ کو اپنی ڈریکشن اور سٹیٹریجی چاہیے کرنے ہی پڑے گی ہر دفعہ پر یہ ایسا چلے گا تو یہ آپ نے دیکھیں ویکلی نیالیسز میں میں کتنا کو آپ کو گھر کر پا ہوں گا اس کے لیے آپ کو چاہیے ڈیلی اپ ڈیٹس ڈیلی اپ ڈیٹس کے لیے کبھنٹ کرو چتنے زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی ڈیفنیلی آئیں کنسیڈر کہ میں ڈیلی ویڈیو بنایا کروں ہم نے کیا دیکھا جوب کا نیگٹیو آیا ڈالر اوپر باگ گیا ڈالر ڈالر جتنا اوپر گیا تھا اتنا نیچے آگیا یہ ایسا ہوگا تو یہ دیکھیں سات بجے نیوز ہے جوبز کی اور گینا بجے رات کو ایف ایم سی ہے اور وہاں پہ وہ گپے ماریں گے بابا جی بیٹھ کے بڑی بڑی اور لوگوں کی باتوں پر بلیپ کریں گے سوپر پاور ہے بھائی سو اگر جوب کا نیگٹیو آتا ہے تو آپ گولڈ کو یہاں سے بائی کریں گے جو کہ ہمارا سٹرانگس سپورٹ لیول ہے تو ان دونوں کے درمیان آپ اپنی بائی کر سکتے ہیں ستران نوے سے بائی کر سکتے ہیں اور جتنا آپ کو پروفٹ ملے رات کو گیہرہ بجے سے پہلے ٹریڈ کلوز کر دینا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کا پروفٹ اٹھانہ تیس تک چلیجئے مارکٹ اٹھانہ بتیس تک یہاں اٹھانہ سولہ اٹھانہ بیس اٹھانہ پندرہ تک بھی چلیجئے آپ نے ٹریڈ کلوز کر دینی کیونکہ وہ واپس بھی آ سکتی یہ یہ دیکھیں یہ چیز چک کریں میرے دوست میرے عزیز گولڈ سارا دن نیگٹیو موو کرتا رہا اور رات کو اوپر واپس چلا گیا سیم روپیٹ بودھ والے دن ہوگا اور بودھ والے دن چلا میں آپ کے ساتھ لائیو رہوں گا اور لائیو ٹریڈ کریں گے ہم انشاءاللہ اور کچھ مہمانوں کچھ دوستوں کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے سار ٹریڈنگ کریں سو تینکیو وری مچ آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے ویڈیو کیسے لگی کمنٹ پر رائے دیا کریں آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں میری چینل پر آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا صرف ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں تو وہ بھی مجھے چیزیں ڈسکراج کرتی ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو ہٹ سبسکرائب بٹن لائک نہیں کیا تو لائک کرو کمنٹ پر رائے پوسٹ کرو اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو انشاءاللہ جو کہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہوگی اللہ حافظ اسلام علیکم